تو آپ جب تک آپ بریو قدم نہیں اٹھائیں گے دلیر بندہ ہی چینج ہو سکتا ہے وہ اور کوئی چینج ہو سکتا ہے اچھا پھر تانے کسی کا انسان کا دل دکھانا اچھی بات ہے کیا یہ تو میدین سکھاتا ہے اور یہ اچھل بہت سے لوگوں کو ایشو ہے کہ دل تو نہیں دوڑ سکتا اب کیسے توڑیں اللہ کا انراز کر دیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ جب تک آپ بریو قدم نہیں اٹھائیں گے دلیر بندہ ہی چینج ہو سکتا ہے وہ اور کوئی چینج ہو سکتا ہے جو بندہ سمجھتے ہیں کہ بس لوگوں میں رہوں اور لوگ مجھے مطلب کوئی مجھے تانہ نہ دے کوئی مجھے لوگوں نے بڑی بات سے بھی کی کہ اس کو دیکھو یہ مولوی ہو گیا ہے یہ فیک کرہا یہ کرہا یہ مولوی یہ بندہ مولوی پہ ہو سکتا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ سب دنیا مولوی ہو جائے کہ تو مولوی نہیں ہو سکتا ہے اور لوگ کہتے ہیں بس بس ہمیں پتا ہے یہ سو چوے کھا گی بیلی حاج کو چلی میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا اللہ کا تو پتا ہے نا میں اس کے پاس جائے میں جب میرا وہ دوستہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے لیکن جب میرا وہ نراستہ مجھ سے چاہے ہر بندہ خوش مجھ سے لیکن دل کا سکون مجھے نہیں ملا کیونکہ کیا بننا پڑتا ہے آپ کو غریب بننا پڑتا ہے لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ کیسے لباس پہنے شروع کر دی یہ دیکھو ٹکنے اس کے اوپر ہیں تو آپ کو غریب شخص اللہ میں نے کہا تھا اسلام سٹارٹڈ اس سمبلنگ سٹرنج لوگوں نے کہا یہ کی دین آگئے ہیں یہ کی نینے لوگ آگئے ہیں وَسَيْعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَا اور یہ پلٹ جائے گا ٹو سمتنگ سٹرنج فَتُوبَا لِلْغُرَبَا لَایڈ ٹائِنگز خوشخبریاں ہوں لوگوں کو جو غریب ہیں جو سٹرنجرز ہیں اگر آپ اس دور میں بھی دین پہ آ رہے ہیں واللہ ہی اللہ کی نبی کی بشارت ہے اور جو شخص اس دور پہ دین پہ آتا ہے انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ حوض کاثر پہ رسول اللہ سے ملے گا لیکن جو شخص اس ٹائم پہ اپنی لائف پہ دین پہ نہیں آیا تو وہ اللہ کے نبی کہیں گے سخکن سخکن اس کو دور کر جو مجھ سے کیونکہ فرشت ہے یہ حدیث میں آتا ہے یا رسول اللہ انہی نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو وضو کے آزاز ہے جو شخص وضو ہی دن میں دو دفعہ کر رہا ہے جو پانچ وضو کے نماز نہیں پڑا اس کے آزاز کیسے جم گئیں گے تو یہ لائف کوئی it's not a کھیل تماشا یہ بہت سیریس سیسے اس کو ہم نے بہت مزاق ملیا ہویا تو this was the number one hurdle for me this was the obstacle اور جس کو مجھے چھوڑنا پڑا میں نے سب کو میسیج کیا کہ آج کے بعد آپ سے کوئی بات نہیں انہی نے کہا ٹھیک ہے بتر لگتا تو نے پھر مولانا صاحب کا لیچہ سن لیا کیونکہ میں نے دو دی دن تھا پہلے بھی ایسا کیا تھا سب کو میسیج کرتا تھا کہ بس آج کے بعد میں چھوڑ دوں گا آج کے بعد ہماری کوئی بات نہیں ہوگی انہی نے کہا پہلے تو شروع میں تو واقعی سچ پول رہا ہے پھر دو دن بعد میں واپس چل رہا جاتا تو ان کے پاس تو انہی نے کہا یہ ڈرامے کرتا ہے انہی نے کہا ٹھیک ہے دو دن بعد ہمیں پتہ تم واپس آ جاؤ گے لیکن دو دن گزرے تین دن گزرے چار پانچ دن ان کے میسیج کے سب خیریت ہے سب ٹھیک ہے ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی میں کہا نی نی اچھا پھر کسی کا انسان کا دل دکھانا اچھی بات ہے کیا یہ تمہیں دین سکھاتا ہے اس طرح کی میسیج کہ تم ہمارا دل توڑ رہے ہو اور یہ اچھل بہت سے لوگوں کا ایشو ہے کہ دل تو نہیں دوڑ سکتا کیسے توڑیں اللہ کا انعراض کر دیں اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے حدیث میں آتا ہے مخلوق کی اطاعت ہے یعنی خالق کی نافرمانی میں ماباب کا دل بھی ٹوٹ رہا ہونا اگر وہ کہیں شرک کرو تو شرک نہیں کر سکتے ہیں اخلاق بہت اچھا رکھنا ہے پیار محبت سے بات کر لیکن شرک نہیں کرنا تو مخلوق چاہے ماباب بھی ہیں ان کی اطاعت نہیں ضروری جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو لیکن جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی تو پھر آپ مخلوق کی اطاعت کر سکتے ہیں اور لوگوں کی بھی اطاعت کر سکتے ہیں تو یہ ہرڈلز یہ ٹرکس تو میں نے اس کوئل سے پوچھا میں نے کہا کیا میں ان کا دل دکھاؤں ہوں یا کیا کروں ان نے کہا دل دکھاؤ فری چیک ہے بس بالکل بات نہ کرو ریپلائی بھی نہیں کرنا انہوں نے مجھے ریپلائی بھی نہیں کرنا تمہیں سو میسے تمہیں ایک ریپلائی نہیں کرنا کیونکہ جب انسائر ریپلائی کرنے شروع ہوتا ہے پھر بات بڑھتے بڑھتے پھر واپس پیچ اپ ہو جاتا ہے تو آپ کو جنت کی لالش نہیں ہوگی جب تک آپ جنت پہ لیکچرز نہیں سنیں گے یا جہنم پہ آپ کو پتا نہیں ہوگا یا اللہ کے ساتھ اللہ کا تعارف نہیں ہوگا جب تک آپ یہ نہیں سٹیپ لے سکتے تو لیکچرز سنیں یوٹیوب پہ اچھے علماء کے لوگوں کے مساد میں جا کے ان کے پاس بیٹھیں جیسے ہم بھی یہ لیکچرز کرتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دل میں دین کی تڑپ پیدا ہو جنت کا کبھی زکر کرتے ہیں کبھی صحابہ کا پیار زکر کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اتنا کچھ کیا اور کیا پالی ہے ان لوگوں نے اور بام شافی کا قول میں اپنے آپ پر فیٹ کرتا ہوں کہتے تھے کہ مجھے نیک لوگوں سے محبت تو بہت ہے لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا واقعتا نیک انسان بنائے اور بس ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے پار کر دے اور ہماری بخشش فرما دے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو بھی آج تک سرگیرہ کبیرہ گناہ ہو گیا جو بھی دل کی کوتہیاں تھیں مسائل تھے ان سب کو معاف کر دے اور ہمیں اپنے حبیب اپنے نبی کے ساتھ قیامت کے دن کٹھا فرمائے اور جنت میں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے اور جس طرح ہم سب آج اس محفل میں کٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ گناہ ماف کر دے اور اس ہی کو وسیلہ بناتے ہوئے ہم سب کو الفردوس العالیٰ میں کٹھا فرمائے جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدک اشد اللہ الہ الا انتا استغفر کباتو بھی لیک